پانچ سو ساتھ سو ہزار بندہ ہوتے گا چلیں ہم ایسا کرتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی مسجد دیکھتے ہیں فیصل مسجد ہے وہاں پہ پانچ ہزار بندہ ہمارے پڑھ لے دس ہزار پڑھ لیتا ہے میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کاری صاحب یہاں میں نواز پڑھاتے ہیں تو ہمیں کوئی پریشان نہیں ہوتی ہے تو ہمیں کہتے ہیں دعا کریں اللہ تعالی ہمارے اوپر رحمت کرے اور اللہ ہمارے گھر میں برکتہ آتے ہیں یہ پچیس لوگ جمعہ میں سو دو سو لوگ بڑی مسجد کے اندر ایک ہزار لوگ میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے ایک ہزار دو ہزار داس ہزار پچاس ہزار نہیں بدکہ ستر ہزار لوگ آپ کے لئے دعا کریں گے ستر ہزار لوگ اور لوگ بھی وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُوا إِلَّا لِمَنِ اَفْتَغَوْا کہ وہ لوگ جو ہیں اسی بندے کے لئے دعا کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں وہ لوگ جن کی دعا رات ہے مجھے آپ کہیں گے نا ہمارے لئے دعا کریں تو میں دعا تو کر دوں گا اب بتانی قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے تو اللہ کو بتا ہے کاری صاحب کو کہیں گے خطیب صاحب کو کہیں گے وہ اللہ اور بندے کا معاملہ پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں لیکن میں نے جو آپ کو کام بتانا ہے نا وہ کرنے کی وجہ سے وہ لوگ آپ کے لئے دعا کریں گے جن کی دعا راضی نہیں ہوتی بلکہ قبول ہوتی ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے کہا ہے وہ کسی کے لئے دعا کرتے ہی نہیں ہیں بلکہ اس بندے کے لئے وہ لوگ دعا کرتے ہیں جن سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں عمل بھی بڑا آسان سا ہے کوئی اس کے پیسے نہیں خرچ ہوتے ہیں کوئی آپ کا وقت نہیں خرچ ہوتا ہے وہ کام آپ گھر میں بیٹھے ہوئے بھی کر سکتے ہیں وہ کام کون سا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں کوئی بھی مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے بیمار ہو جاتا ہے بندہ اپنے بھائی کا حال احوال پوچھتا ہے میں اگر صبح کے وقت اس کا حال چال پوچھتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں ستر ہزار فرشتے اس بندے کے لئے دعا کرتے ہیں جو بندہ صرف اپنے بھائی کو اتنا کہہ دیتا ہے کیا حال چالے ہیں اللہ آپ کو صحت دے اللہ آپ کو تدرستی دے فکر نہیں کرنی پریشان نہیں ہونا اللہ آپ کو شبا دے یہ میں نے بات کیوں کہی ہے کہ آپ یہ کام گھر میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں کیسے آپ کو کوئی عزیز رشتہ بیمارک کراچی میں آپ وہاں پہ جا نہیں سکتے کرایا لگا نہیں سکتے آپ کی پاس موبائل فون ہے اس کو فون کریں کہ بھائی کیا چالے پتا چلا تھا کہ تُو بیمار ہے اللہ تعالیٰ تجھے صحت دے اتنے سے الفاظ آپ نے کہنے ستر ہزار فرشتے آپ کے لئے دعا کریں اور فرمایا اگر یہی عمل کوئی بندہ شام کے وقت کرتا ہے تو شام سے لے کر اگلے دن صبح تک ستر ہزار فرشتہ پھر اس کے لئے دعا کریں اور یہی پر بس رہی ہیں دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں جو اپنے مریض بھائی کا پتہ لیتا ہے اس کی عیادت کرتا ہے یہی پر باس نہیں ہے بلکہ ایک اور کیسا تانگتیں نہیں لائے گئے دو تین حتیثیں سنانے ہیں بازوں زیادہ وقت نہیں لگا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی بیمار کا پتہ لیتا ہے اس کی عیادت کرتا ہے آسمان سے ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے اور آواز کیا لگاتا ہے وہ کہتا ہے تو نے بہت اچھا کام کیا تیرا چلنا تیرا بھرنا تیرا اٹھنا تیرا بیٹھنا تیرا سارے معاملات یہ اللہ نے اچھے کر دی اور ساتھ میں کیا کہتا ہے فرشتہ کہتا ہے آسمان کا کہ تو نے جنت میں اپنا گھر تمیل کر دی دو حیثیں ہوئی تیسری حیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہم پتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کسی یار دوست کے ساتھ جا رہے ہیں پیٹے کے ساتھ دکان پر جا یہ سوچ نہیں رکھنی بلکہ سوچ کیا رکھنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی بمار بندے کی عیادت کے لیے جاتا ہے یہ سی مسلم کی روایت ہے تب جب تک اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہیں جیسے جنت کے پھال دوڑ دوڑ کے تھا کتنی زبردست بات ہے کہ آپ دنیا پر ہیں اور اپنے بھائی کی عیادت کر رہے ہیں اللہ کے رسول فرمایا جنت کے پھال دوڑ دوڑ کے کھا موٹر سیکل پر جا رہے ہیں بیٹے کے ساتھ کسی دوست کے ساتھ روکنا یار درم ہے جنت کے پھال کھالوں میرا بھائی بی مارا ہوں اس کے عیادت کرنے یہ چار باتیں ہوگی ایک اور حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ بندے کو اپنے پاس بلائیں گے اور بلا کر کہیں گے مریض تو میں بیمار ہو گیا تھا اور تُو نے میری عیادت ہی نہیں کی یہ بندہ بڑا حرام ہوگا کہ اللہ تُو کیسے بیمار ہو سکتا ہے یہ بالکل صحیح حدیث ہے صحیح مسلم اللہ کہیں گے میں بیمار ہو گیا تُو نے میرے پتہ ہی نہیں لیا عیادت نہیں کی اللہ وہ بندہ کہے گا اللہ تُو کس طرح بیمار ہو سکتا ہے وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ تُو تو ساری جہان کو پالنے والا اللہ کہے گے میرا فلاں بندہ بیمار ہو گیا تھا اگر تُو اس کی عیادت کے لئے چاہتا تو مجھے اس کے پاس ہی پا رہی تھا بیمار بندے کی عیادت کرنا رب سے ملاقات کرنے کے برابر ہو جاتا ہے اس حدیث کے بطال تو یہ چار لیسے میں نے آپ کو سنائی ہے اور کتنے فائدے ہیں صرف کتنی سی بات کے صرف کتنی سی ہم نے بات کرنی ہے کہ اللہ تمہیں شفاہ دے اور اس کے لئے ہمیں نہ محنت کی ضرورت نہ پیسے کی ضرورت ہاں اگر آپ کھاتے پیتے ہیں آپ کے پاس وسائل موجود ہیں آپ اپنے بھائی کی بدد کر سکتے ہیں دعائی کے لئے پیسے دیتے ہیں جاتے ہوئے اس کے لئے کوئی پھل ہوگا نہ خرید کر لے جائیں یہ کام بھی آپ کر سکتے ہیں اسے آپ کے عجر میں مزید اضافہ ہو جائے گا لیکن اس کے پاس آئیں گے اس کی حوصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بڑا مسئول واقعہ ہے کہ یہودی بچہ چھوٹا سا آپ کی خدمت کیا کرتا تو کوئی بیمار ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لئے اس کے گھر کے اندر گئے تو وہ تو غیر مسلم تھا تو ہم تو مسلمان ہیں ہمارا حق زیادہ بنتا ہے اور بالخصوص اس کے ساتھ جو لوگ مشجد کے نمازی ہوتے ہیں ہمارا ایک خاندان ہوتا ہے ہم کسی بھی مشجد کے اندر مستقل نماز پڑھتے ہیں تو یہ ایک خاندان ہوتا ہے ہمارا اگر ہمارا کوئی بھائی بیمار ہوتا ہے اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں مشجد میں بیٹھا ہوا جتنی پکی رشتے داری یہ مشجد میں نماز پڑھنے والوں کی ہوتی ہے سگے بھائیوں کی بھی نہیں ہوتی آپ مشجد میں نماز پڑھتے ہیں اور مشجد میں حضورت بھی ہوتے ہیں کئی ایسے لوگ نماز پڑھنے والے ہیں کہ کئی سال اس مشجد کے اندر نماز پڑھنے والے ہیں اور اللہ کی قسم ہے کہ بہت بات احسن کی ہوتا ہے کہ ایک بندے کی جانے کی وجہ سے مشجدیں بے رونے ہو جاتی ہیں تو یہ اتنی پکی ہماری مشجد داری تو کوئی نمازی بھائی ہمارا بیمار ہو جاتا ہے ہمارا فرد بنتا ہے مشجد میں بھی اس کے لئے دعا کریں اور اس کے گھر جا کر اس کی عیادت بھی کریں آپ کو دورہ دورہ آجل ملے گا اسی چیز کا تو یہ مختصر سی ایک گزارش تھی آپ کے لئے آپ کے فائدے کے لئے یہ اہلِ عدیت یونفورس تحصیل شکل پورا حافظ مدسر صاحب تحصیل کے صدر یہاں پر موجود ہیں ان کے زیرے تمام دور سے قرآن کا عامال کے حوالے سے اور اپنے معاملات کو بہتر بنانے کے لئے یہ دروس کا سلسلہ جو شروع کیا گیا ہے انشاءاللہ اور امان کمی پھر موقع ملات و عزین اس سے آگے آپ کو کچھ اسی طرح کی باتیں بتائیں گے اللہ تعالیٰ سے بہا ہے اللہ ہمیں ان بتائی ہوئی باتوں کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ دعا کریں اور بخصوص بباروں کے یہ بھی جترے دعوان اللہ شباہ کام بہتنا تر الحمدللہ رب العالمین